صوبہ خیبر پختنخواہ پاکستان کے سب سے زیادہ متاثرہ سہلاب زدہ زلوں میں شامل ہے اور یہاں لاکھوں کی تعداد میں نہ صرف مقامی لوگ متاثر ہوئے سہلاب سے بلکہ یہ علاقہ سمجھا جاتا تھا صوبہ خیبر پختنخواہ میں زیادہ تر زرات اور سبجیوں کے حوالے سے اور اس کے علاوہ لائف سٹاک کے ایک بہت بڑا ضروریات یہاں سے پوری کی جاتی تھی اس وقت ہم موجود ہیں پشتون گھڑی کے اس علاقے میں جو کہ سہلاب میں مکمل طور پر ڈوب چکا تھا جب میں سکول میں ہم آئے تو یہ سکول مکمل طور پر سہلاب میں ڈوبا ہوا تھا اب یو ایس ایٹ اور یونائٹڈ نیشنز کی مدد سے یہاں پہ ایک کسانوں کے ریوائیول کا پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے جس میں یہاں کی کاشتکاروں کو مختلف قسم کے بیج سبجیوں کے بیج اور اس کے علاوہ خاد دی جا رہی ہے اور اس سے اس پروجیکٹ کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے یہ لوگ اپنی زندگی کو دوبارہ بحال کر سکیں زندگی کو دوبارہ روان دوا کر سکیں ہمارے ساتھ یونائٹڈ نیشنز فوڈ اور اگریکلچر ارگنیزیشن کے پاکستان کے ریپریزنٹر موجود ہیں دامینی لوچی ان سے بات کریں گے کہ پروجیکٹ کا مقصد کیا ہے اور کس ایریاز میں یہ اپلیمنٹ ہوگا سا گیا ہے کہ کسی طرحی مسئل کیا ہے اور کسی طرح موجود مجھولتے ہیں کسی طرح حاجت کروں کو شکو مجھولتے ہیں جا ascunasz علاوہ ہوں، جا سنینی مجھولتے ہیں ہم کردی گاšتے ہیں ہم کردی گیا ہمیں گیا ہے آمین اپنی مجھولتے ہیں سمیدی روز روز سنابی ڈیڈی کامی سرام رکھتے ہیں جا جا جائرین کے لیے جوانے ہیں انگیر نشک میں حاضر ہے انہوں نکےchain хорошо ملے ہے اس JPول راہی ت This project precious کے پروециرنا پرویروں نے양ی ویچون کمال ج глب سے اور hast hooked giant کمال ایتا ہے اور جنگر جا calling جنگر ہے یہ اهم初่ار پرویروں نے جنگ چیز میں نے سمجھے disse فرمارته سکتہ oluşم جنگ سے انگیروں نے پرویروں نے میں nمکہست чего کوئی مشہ کریں اور نے دonas meilleursociک پرویروں سے because otherwise they will be subject to food aid for many months. The main object of the project is to make people back to work and not lose their poisonous season and restore a little economy that will slowly improve coming back to the previous of the floor. میں نے کمک کم کپ کم کئی ہے ویمہ پر ایک باکستان جنب ہے ملینے کی کپ کک کو ملینہ کیا کیا ڈیوشتان میں جنبنات جنب ایک چیزily پر سی کنشان میں casting دیکھنے کی کوئی بہم ملہم ست رکھنے کے لئے اوڈیو سات ڈیوشنی میں واقید کریں ہم ملہم ست کرتا ہے ایک این ایسی طرح کے لئے ایک ایسی طرح عیقرہ کیا ہے کیونکہ یہ رہا ہے مجھے ہمیں اٹھائی کرتے ہیں اس فرصہ اٹھائی کرتے ہیں اور ہمیں اٹھائی کرتے ہیں ہمیں اٹھائی کرتے ہیں وقت کیا ہے اٹھائی کرتے ہیں شکریہ شکریہ جیسے بات کیا ہم نے فورڈ اگر کلچر ارگنیزیشن یونائیتی نیشن کی ریپریزنٹیٹیو پاکستان میں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے لانس کرنے کا مقصد ان لوگوں کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں مدد دینا ہے کیونکہ اگر ان لوگوں کی اس وقت ان کاشتکاروں کی مدد نہ کی گئے تو وہ ایک لمبے عرصے تک خوراک اور دوسری ضروریات پر ڈیپینڈ کریں گے ڈونرز اداروں پر ان کا مقصد یہی ہے کہ اس قسم کی اگریکلچر سپورٹ فرام کر کے ان لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد ملے گی اور دوبارہ ہی اپنی زندگی روان دوا کر سکیں ہمارے ساتھ موجود ہیں یو ایس ایٹ کے ریپریزنٹیٹیو آمیر دورانی ان سے بھی پوچھیں گے کہ یو ایس ایٹ کا کیا رول ہے اس میں اور کتنا مدد فرام کر رہی ہے یو ایس ایٹ ان ٹرمز آف فنڈز اور جو جو الوکیشن کی گئی ہے اس پروجیکٹ کے لیے جی آمیر آپ بتائیں گے کہ کیا یو ایس ایٹ کتنا ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے اور کن کن ایریاز میں جو سپورٹ کرے گی جیسا کہ لیو جی صاحب نے بتایا کہ چونکہ فلڈ ایفیکٹڈ یا مطلب ہے کہ جو نقصانات ہوئے اس کے رسپونس میں ویس ایڈیو آز فرسٹ رسپونڈ ان ٹرمز آف ہیلپنگ آؤٹ تا فارمر کمیونٹی بیک آن دیار فیلز تو گروہ ویٹ تو یہ ہے کہ ٹونٹیون میلین ڈالرز کا یہ پروجیکٹ ہے جو کے پی کے میں لانچ ہوا ہے اس کے علاوہ بھی کہ پنجاب اور سندھ میں بھی بات چل رہی ہے تو یہ ہے کہ آئیڈیا اس کا یہ ہے کہ جو کہ یہاں پر جو سیڈ ہمارے بینکس تھے سی 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 رائی سٹیشن تھا وہاں پر جو عمومن سیڈ 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 سیٹیفائیڈ سپلائی کر دی ہیں فارمرز کو اس کے بھی سارے سیڈ زائی ہو گئے تھے فارمرز کے پاس جو اپنا سیڈ تا وہ بھی زائی ہو گیا تھا تو دیر واز ایکچولی آئیڈ آئیڈ نیڈ تو سپورٹ ڈیم کیونکہ وہ اس کے بغیر جو ہے تو یعنی اپنا یہ عربی سیزن لوس کر جاتے تو یہ میں کہتا ہوں کہ یعنی ایک فل فلیش سپورٹ تو نہیں ہے لیکن کم از کم گھریلو جو وہ خوراک کا تحفظ یعنی ہاؤوز ہولڈ فوڈ سیکیورٹی کے لیے فارمرز کمیونٹی کے جو ہاؤز ہولڈ ہے اور ان کے جو کمبا یعنی گھرانہ ہے تو کم از کم جو ہے تو ایک سیزن کے لیے یا چار پانچ بہینے کے لیے وہ اپنے خوراک کی ضروریات پورا کر سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ اور بھی پائپ لان میں پروجیکٹس ہیں لیکن وہ ہے کہ وہ اکارڈنگلی جو ہے تو اسلابات آفیس سے تو گورنمنٹ دپارٹمنٹس یا اور جو کانٹریکٹرز ہیں اس کے ذریعے جب بھی پائپ لگی جیسے بات کی ہم نے ایو ایس ائی ڈی کے ریپرزنٹیٹیو آمیر درانیش ان کا یہ کہنا ہے کہ 21 ملین ڈالر کا یہ پروجیکٹ ہے جس سے کسانوں کو نہ صرف بیج فرام کی جائے گا بلکہ اس کے علاوہ خاد اور سبجیوں کے بیج بھی فرام کی جائیں گے ان کاشتکاروں کو یہ بیج اور یہ امداد جو ہے وقتی طور پر فرام کی جا رہی ہے جو کہ سلاب سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں جن کی ایک اکڑ سے زائد زمین جو ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ یہاں مزدوری پہ جو ہے زمینوں کو کاشت کر رہے ہیں ان لوگوں کو یہ مدد فرام کی جائے گی اور مقصد جیسے بتایا یو ایس آئی ڈی کے نمائندے اور پرل فوڈ آرگنیز جو ہے یونائٹڈ نیشنز کے نمائندے ان کا کہنا یہی ہے تاکہ یہ لوگ جو ہے اپنی آئندہ پانچ سے چھ ماہ کے خوراکی ضروریات پوری کر سکیں اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر دوبارہ ان کی زندگی روان دوان ہو سکے زائش رازی ڈان نیوز پشتونگڑی نوشیرہ